ہیلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے آج بات کریں گے اس ویڈیو میں گلاب روج پلانٹ کے بارے میں اس کی کیر کے بارے میں جانیں گے اس کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ کس کس چیز میں کام آتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں سیئر کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور کومنٹ بوکس میں آپ کومنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں بات کرتے ہیں گلاب پلانٹ کو آپ کہاں پر لگائیں جمین میں یا پورٹ میں تو گلاب کا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ جمین میں زیادہ اچھی گروت کرتا ہے کوئی بھی پلانٹ ہو وہ جمین میں لگا ہوا اچھی گروت کرتا ہے اور اس کو کیر کی بھی کم آسکتا ہوتی ہے اگر گملے میں یہ پلانٹ لگائے تو بھی یہ کافی سال او در سال چلتا رہے گا اگر آپ نے تھوڑی اس کی کیر کی تو بات کرنے تیس میں اچھی فلاورنگ کس پرکار سے لے سکتے ہیں تو جمین میں یہ لگا ہوا آپ اس کو سال میں دو بار بھی کھات دیتے ہیں تو یہ اچھی فلاورنگ کرتا ہے اگر گملے میں لگا ہوا ہو تو اس میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ کیر کرنی ہوگی لیکن یہ پرمنینٹ پلانٹ ہے گملے میں بھی چلتا ہے اور جمین میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے اچھی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے سال بار اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اب بات کریں گلاب روج پلانٹ کی ویرائیٹیوں کے بارے میں تو اس میں کافی زیادہ ویرائیٹیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کافی کلرز اس میں ہمیں اپلا ملتے ہیں نرسری سے آپ اس کا پلانٹ 100 سے 150 تک خرید کر لا سکتے ہیں اور اس کو جمین میں لگاتے ہیں تو اس پرکار سے آپ اس کی کانٹ چھاٹ کر کر رکھتے ہیں تو اچھا یہ پروگریس کرتا رہتا ہے من مطابق آکار بھی آپ اسے دے سکتے ہیں اس پلانٹ کی جو فلاور ہوتے ہیں وہ بھی کافی بدل کر کھلتے ہیں جیسے اس میں تین پرکار کے سال بر فلاور دیکھنے کو مل جاتے ہیں گچھوں میں یہ فلاورنگ کر رہا ہے اس میں ایک سفید گچھوں میں فلاورنگ ہوتی ہے اور ایک سنگل اس میں جو فلاور کھلتا ہے وہ ریڈ اور ڈارک پنک کلر کا ہوتا ہے جو کافی سگندیت ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی سگندیت فلاور اب بات کرتے ہیں گلاب کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ کس چیز میں اپیوگ میں لیے جا سکتے ہیں تو آپ اس کی ٹی بنا سکتے ہیں آپ ان کا گلاب جل بنا سکتے ہیں اور بیوٹی کے کچھ پروڈیکٹ میں آپ ان کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور بھی کئی چیزیں ہیں جو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ کتنی زیادہ سگند دیتے ہیں تو اس میں سگند اتنی زیادہ آتی ہے اگر آپ کے گھر میں یہ پلانٹ لگا ہے نیچے گراؤنڈ میں تو آپ کا پورا گھر کافی سگندیت ہو جاتا ہے اور چاروں طرف اس کی جو سگند ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اس کی جو کافی ویرائٹیاں بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں ملتی ہے اور یہ جو ویرائٹی ہے کومن ویرائٹی ہے اسے آپ کہیں بھی نرسری سے خرید کر لاسکتے ہیں اس کا پلانٹ بھی کافی آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈرےڈ سے ون ہنڈرےڈ فپٹی تک مل جاتا ہے لیکن چھوٹا پلانٹ ملے گا اگر آپ نے جمین میں لگایا تو کافی زیادہ تیجی سے بڑھے گا اور گملے میں بھی اگر آپ صحیح اس کو لگاتے ہیں مٹی میں تو کافی اچھی پروگریس کر لے گا اگر اس کو آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو کس پرکار کی مٹی میں لگایا ہے تو ویلڈرین سوئل بنا لیں آپ پچاس پرتیسط نورمل گارڈن سوئل لے لیں اس میں تیس پرتیسط کوبر یا لیف کمپوج ملا دیں اور بیس پرتیسط ریور سینڈ بجری کا استعمال کر کر اس پلانٹ کو لگا دینا ہے اور کھاد کے طور پر آپ اس کو این پی کے ڈی ای پی کا سپری بھی کرا سکتے ہیں اور جب بھی یہ کھاد دیں تو بیس سے پچیس دنوں کا گیپ رکھ دیں تو آپ کا بھی گملے میں لگا ہوا پلانٹ کافی اچھی پروگریس کر لے گا اور جمین میں اگر آپ کا پلانٹ لگا ہے تو آپ کو زیادہ اس کی کیر نہیں کرنی پڑے گی اب بات کریں اگر آپ کا گلا پلانٹ لگ چکا ہے سکسیسفلی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں تو سمیں سمیں پر اس کی کٹائی کرنی چاہیے اگر جمین میں لگا ہوا ہوگا تو وہ جلدی سے بڑھے گا اور جب وہ بڑھتا ہے تو اس کی آپ کو سمیں سمیں پر کٹنگ کر دینی ہے جیسے کی اس کی ٹہنیاں ادھر ادھر کو نہ جائے تو آپ کا پلانٹ ایک اچھی پروپ پر آکار میں آ جائے گا اور اس میں جب فلاورنگ ہوگی تو وہ کافی خوبصورت بھی لگے گا اور اس کی جو سٹیم ہوگی وہ ادھر ادھر جمین کو نہیں چھوئے گی تو اس میں کچھ زیادہ فنگس بھی نہیں لگے گی اور آپ کا پلانٹ کافی ہیلدی رہے گا اس میں جو فلاورنگ ہوگی وہ بھی اچھی لگے گی تو آپ کو بس بسیس اسی بات کا دھیان رکھنا ہے اپنے گلاب پلانٹ پر تو فرنڈز یہ تھی گلاب پلانٹ کو لے کر کچھ مکھے باتیں جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیے اگر آپ ان باتوں کا انسران کرتے ہیں تو آپ کا بھی جو گلاب ہے وہ کافی ہیلدی رہے گا اس میں بھی اچھی فلاورنگ ہوتی رہے گی اور آپ بھی اس پلانٹ کو جرور اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں نرسری سے لگا سکتے ہیں یا کٹنگ سے لگا سکتے ہیں ویسے نرسری سے آپ اس کا ایک ہیلدی پلانٹ لائیں اور اس کو اچھی مٹی میں تیار کر کر لگا دیں یا جمین میں لگاتے ہیں تو جادہ آپ کو کچھ کیا ہوسکتا ہوگی نہیں تو اس پلانٹ کو لے کر یہ ہی کچھ مک کے باتیں تھی اب نیکس ویڈیو ملیں گے